جنگل میں ایک مینو چڑیا اور اس کا پتی مانو چڑا ایک ساتھ رہا کرتے تھے مانو چڑا اور مینو چڑیا ایک ساتھ بہت زیادہ اچھی اور شانتی والی زندگی گزار رہے تھے جنگل میں مانو چڑے کی ایک گول گپے کی دکان تھی مانو چڑا روزانہ ہی اپنی دکان پر آ کر گول گپے بیچا کرتا تھا جنگل کے سبھی پکشی مانو چڑے کے گول گپے بہت زیادہ ہی پسند کیا کرتے تھے جس کے کارن ایک ہی دن میں مانو چڑے کے کافی زیادہ گول گپے بک جایا کرتے تھے بس اس ہی وجہ سے مانو چڑے اور مینو چڑیا کا گزارہ بہت زیادہ ہی اچھا ہو جاتا تھا ایک دن مانو چڑا گول گپے کی دکان پر گول گپے بیچ رہا ہوتا ہے تب ہی سارے ہی پکشی اس کی دکان پر آ جاتے ہیں ارے مانو چڑے تمہارے گول گپوں کا جواب نہیں ہے تمہارے گول گپے بہت زیادہ سوادشت ہوتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کافی زیادہ گول گپے کھالوں لیکن زیادہ کھانے سے تو میرا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اسی لیے بس میں تھوڑے ہی کھاتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ تم آخر اپنے گول گپوں میں ایسا کیا ملاتے ہو جو وہ اتنے زیادہ سوادشت بن جاتے ہیں ایری ہاں مانو چڑے تمہاری ایک ایک چٹنی میں بہت زیادہ ہی سواد ہوتا ہے اور تو جنگل کے سبھی پکشی جو زانہ ہی تمہارے گول گپے کھاتے ہیں ارے نہیں نہیں پکشیوں میں گول گپوں میں کچھ خاص نہیں ملاتا ہوں بس میں محنت اور ایمانداری سے کام کرتا ہوں اسی لیے میرے گول گپے سب ہی پکشیوں کو پسند آتے ہیں ہرے ہاں ہاں مانو چڑے تم صحیح کیا رہے ہو تم بہت زیادہ محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہو ہم نے دیکھا ہے تم اپنے گول گپوں کے اندر اچھا والا تیل استعمال کرتے ہو جنگل کے بڑے بازار میں بھی گول گپے والے اپنا گول گپا بیچتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی اچھا تیل استعمال نہیں کرتے ہیں تم بہت اچھا تیل استعمال کرتے ہو اسی لیے جنگل کے سب ہی پکشی تمہارے پاس آ کر ہی گول گپے کھاتے ہیں چلو بھائی مانو چڑے باتوں ہی باتوں میں میں نے نہ جانے کتنے زیادہ گول گپے کھا لیے ہیں چلو بھائی اب میں اپنے گھر چلتا ہوں بس ایسے ہی بے پکشی گول گپے کھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ایک دن جنگل میں مینو چڑیا اور مانو چڑے کے گھر کے باجو میں ہی ایک کالو کوا اپنی پتنی پریا کووی کے ساتھ رہنے کے لیے آ جاتا ہے اے رے کھا لو راستے میں تم نے دیکھا نا یہ جنگل کتنا زیادہ خوبصورت ہے اور تو اور یہ جنگل بہت زیادہ بڑا بھی ہے ہاں ہاں پھریا کووی یہ جنگل سچ میں بہت ہی زیادہ اچھا ہے بہت بڑا جنگل ہے یہ یہاں پر تو کتنے سارے پکشی رہتے ہوں گے ہاں ہاں کھا لو اور مجھے تو لگتا ہے تو اتنے بڑے جنگل میں تمہیں کہیں نہ کہیں پر ضرور کام بھی مل جائے گا ہاں ہاں پھریا کووی کیوں نہیں میں نے دیکھا تھا راستے میں یہاں پر بہت بڑی بڑی دکانے ہیں مجھے کہیں نہ کہیں تو کام مل ہی جائے گا اور اس جنگل میں تو ایک بڑا بازار بھی ہے یہاں کام نہیں ملا تو بڑے بازار میں تو ضرور کام مل جائے گا مجھے ہاں ہاں تو پھر کہلو کووی اب تم جلدی سے ہی کوئی کام ڈھونڈ لو کیونکہ ہم دوسرے جنگل سے جو بھی دانہ لے کر آئے ہیں وہ بس جلدی ہی ختم ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھریا کووی میں کل سے ہی کام ڈھنڈا ڈھونڈ لوں گا کوئی نہ کوئی پھر اگلے دن وے کالو کووہ مانو چڑے کے گول گھپوں کو دیکھ کر اس کے پاس گول گھپے کھانے آ جاتا ہے اورے واہ 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 کیا بڑیا سگندہ آ رہی ہے ان گول گھپوں میں سے سن کر ہی مزا آ گیا ہے اورے بھائی مانو چڑے مجھے میٹھی چٹنی ڈال کر ایک پلیٹ گول گھپے دے دو ارے ہاں ہاں کیوں نہیں میں ابھی دے دیتا ہوں تمہیں گول گھپے بس پھر مانو چڑے کالو کووے کو ایک پلیٹ گول گھپے دے دیتا ہے ارے کالو کووے آپ اس جنگل میں نئے آئے ہو کیا میں نے آج سے پہلے تو آپ کو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا ہے ارے ہاں مانو چڑے جی میں اس جنگل میں نئے رہنے کے لئے ہی آیا ہوں میں تو اس جنگل میں کہیں کام ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے لیکن رستے میں ہی آپ کے گول گھپوں کی اتنی بڑیا سگند آئی تو میں آپ کے پاس گول گھپے کھانے آ گیا اس جنگل میں تو آپ کے گول گھپے بہت زیادہ ہی سوادشتور بڑیا ہیں ویسے میں آج جنگل میں اپنے لئے کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں اگر آپ کو کسی کام والے کی ضرورت ہو اپنی دکان پر تو مجھے ضرور بتانا کالو کووے کی یہ بات سن کر وہ مانو چڑھا سوچنے لگتا ہے ارے کیوں نہ میں اس کالو کووے کو اپنی دکان پر کام پر رکھ لوں اس سے میری تھوڑی مدد بھی ہو جائے گی اور تو اور اس کو کام بھی مل ہی جائے گا پھر اب مانو چڑھا کافی سوچ کر کالو کووے سے کہنے لگتا ہے ارے کالو کووے کیا تم میرے ساتھ میری دکان پر کام کرو گے کیونکہ مجھے بھی اپنی دکان پر کام والے کی ضرورت ہے ارے ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں میں آپ کے ساتھ ضرور کام کروں گا ویسے بھی مجھے تو کوئی نہ کوئی کام چاہیے ہی تھا اور آپ مجھے کام دے ہی رہے ہیں مجھے تو محنت کر کے کام دھوننا بھی نہیں پڑ رہا زیادہ میں ضرور آپ کی دکان پر کام کروں گا پھر اب وی کالو کووہ خوشی خوشی گھر آ کر پیریا کووی سے کہنے لگتا ہے ارے پیریا کووی میرے پاس ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اس جنگل میں مجھے اب کام مل گیا ہے ارے یہ تو بہت زیادہ ہی اچھا ہے اب آپ روزانہ ہی محنت سے اور دل لگا کر کام کریے گا بس پھر کیا تھا اب وی کالو کووہ روزانہ ہی مانو چڑے کی دکان پر جا کر مانو چڑے کے ساتھ گول گپے بیچنے لگتا ہے اب مانو چڑا جنگل کے بڑے بازار سے ساف سترہ تیل لاکر گول گپے بنایا کرتا تھا اور وی کالو کووہ مانو چڑے کے گول گپوں کو سبھی پکشیوں کو جنگل میں بیچا کرتا تھا بس ایسے ہی اب مانو چڑے کا دھندہ بہت زیادہ ہی اچھا چلنے لگ جاتا ہے پھر اچانک ایک دن مانو چڑے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کے قارن مانو چڑا اپنی دکان پر بھی گول گپے بیچنے نہیں جاتا اب کالو کووہ بھی دکان کو بند دیکھ کر واپس اپنے گھر میں آ کر سوچ رہا ہوتا ہے اورے پتہ نہیں آج مانو چڑا کام پر کیوں نہیں آیا ہے اس نے دکان ہی نہیں کھولی ہے چلو میں ایک کام کرتا ہوں اس کے گھر پر جا کر پوچھتا ہوں پھر وہ کالو کووہ مانو چڑے کا پوچھنے کے لیے اس کے گھر میں آ جاتا ہے ایری مانو چڑے کالو کووہ آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہے جو آپ کی دکان پر کام کرتا ہے ارے کیا ہوا کالو کووے سب خیر تو ہے نا تم یہاں پر کیوں آئے ہو ہاں ہاں مانو چڑے سب خیر ہے میں تو بس یہاں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آج آپ کام پر کیوں نہیں آئے ہو ایری میں بتاتی ہوں کہ مانو چڑے کام پر کیوں نہیں گیا ہے مانو چڑے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے علو وید جی نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا ہے اچھا تو پھر مانو چڑے کیا آج سے اب آپ گول گپے نہیں بیچو گے ایری نہیں نہیں کالو کووے یہ تم کیا بول رہے ہو اگر میں گول گپے نہیں بیچوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا ارے کالو کووے تم ایک کام کرو میں تمہیں دانے دے دیا کروں گا تم خود ہی جا کر بڑے بزار سے کافی سارا سمان لے آنا اور اسے خود ہی گول گپے بنا کر بیچتے رہنا جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تب میں دوبارہ سے کام پر آ جاؤں گا لیکن جب تک تم جس طرح سے میں گول گپے بناتا تھا ویسے ہی گول گپے بنا کر بیچتے رہنا اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خود ہی گول گپے بنا کر بیچ دیا کروں گا پھر وے کالو کووہ خوشی خوشی اپنے گھر آ کر پریہ کووی کو بتانے لگتا ہے ارے پریہ کووی اب ہم بہت جلد امیر ہونے والے ہیں ہمارے پاس دانے ہی دانے ہوں گے ارے واہ واہ کالو کووے پر کیسے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تم کیا بولی جا رہے ہو پھر وے کالو کووہ ساری بات اب اپنی پتنی پریہ کووی کو بتا دیتا ہے کالو کووے کے من میں بے ایمانی بھی آ جاتی ہے ارے پریہ کووی اب ساری ذمہ داری میرے ہی ہاتھ میں ہے اب روزانہ مانو چڑا مجھے جو بھی دانے دے گا میں اس سے پڑے بزار میں جا کر سستہ والا سمان لے آوں گا سستے تھیل سے میں سبھی پکشیوں کو گول گپے بنا کر کھلا دیا کروں گا اور جو بھی دانے بچیں گے اسے ہم اپنے نئے کام میں لگا لیں گے تم دیکھنا پریہ کووی اس سے ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے ارے کالو کووے تم اس طرح سے مانو چڑے کا بردوسہ نہیں توڑو جب اسے پتا چلے گا تو پھر کیا ہوگا کالو کووہ پریہ کووی کی ایک بات بھی نہیں سنتا اور اب روزانہ ہی جنگل میں سستے اور خراب تیل کی گول گپے بنا کر بیچا کرتا بس اب اسی وجہ سے جنگل کے سبھی پکشی مانو چڑے کی دکان پر آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک دن جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتے ہیں ایری پکشیوں کیا ہوا آپ سب لوگ یہاں پر ہاں ہاں مینو چڑیا ہمیں ذرا مانو چڑے سے بات کرنی ہے ایری مانو چڑے جب سے تم نے گول گپے کی دکان پر آنا چھوڑا ہے جب سے اس کالو کبے نے بہت گندے گول گپے بنانا شروع کر دیئے ہیں اب تو جنگل کا کوئی بھی پکشی تمہاری دکان پر نہیں جاتا ہے اچھا ہوا پکشیوں آپ لوگوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور ویسے بھی اب تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں اب کل سے میں دوبارہ خود سے اپنی دکان پر جاؤں گا پھر اگلے دن جب مانو چڑا اپنی دکان پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کالو کبہ ارے کالو کبے یہ سب کیا ہے میں تو تمہیں اچھے تیل کے دانے دیا کرتا تھا لیکن تم تو سستا والا تیل استعمال کر رہے ہو کالو کبے کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کالو کبے نے مانو چڑے کا بھروسہ توڑا تھا ارے کالو کبے تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے اسی لیے آج سے ہی میں تمہیں کام سے نکال رہا ہوں اور آگے سے کل تم میری دکان پر مانو چڑا اب کالو کبے کو اپنی دکان سے نکال کر دوبارہ سے خود ہی اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے اب سب ہی پکشی مانو چڑے کے گول گپے دوبارہ سے کھانے لگ جاتے ہیں اور اب سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے دوستوں پکشی آباد نامک ایک جنگل میں کافی سارے پکشی رہتے تھے اس جنگل میں کافی دنوں سے زور شور کی بارشیں چل رہی تھی جس کے کارن سب ہی پکشی اپنے پھلوں کے بنے گھروں میں رہتے تھے سب پکشی بڑے بڑے پھلوں کو اندر سے خوکلا کر کے اس میں اپنا گھر بنا کر رہ رہے تھے اس جنگل میں رہنے والا کالو کبھر بہت زیادہ آلسی تھا لیکن اس بار اس نے بھی اپنا سیپ کا بہت اچھا سا گھر بنایا ہوا تھا اس بار بہت زیادہ میند کر کے اس کالو کبھر نے اپنا گھر بنایا تھا لیکن پھر بھی ابھی کالو کبھر کے اندر سے وہ آلسی پن بلکل ختم نہیں ہوا تھا اس کو بارش میں دانہ جمع کرنے جانے کے لیے بہت زیادہ حال اس آتا تھا اسی لیے وہ دانہ جمع کرنے نہیں جایا کرتا تھا لیکن کالو کبھر بھی کیا کر سکتا تھا پاپی پیٹ کا جو سوال تھا جب اسے بھوک لگتی تو وہ اپنا دانہ جمع کرنے کے لیے چلا ہی جاتا تھا کالو کبھر اپنے گھر میں راجو کبھر اور موتی کبھر کے ساتھ رہتا تھا ارے ارے کتنے دن سے یہ بارش ہو رہی ہے یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں بھی لے رہی ہے اس بارش کی وجہ سے میں نے کتنی مہنت کر کے یہ مضبوط گھر بنایا ہے میں نے آج تک اپنی پولی زندگی میں اتنی مہنت کبھی بھی نہیں کری ہے اس بارش کی وجہ سے میں نے اتنی مہنت سے یہ گھر بنایا ہے لیکن اگر یہ بارش رک جاتی تو تھوڑا دانہ جمع کرنے میں آسانی ہو جاتی کتنی مہنت لگتی ہے اس بارش میں دانہ جمع کرنے میں نہ جانے سب پکشی کس طرح سے دانا جمع کرتے ہیں اتنی وارش میں مجھ سے تو اتنی محنت نہیں ہوتی ہے ابھی ابھی دانا جمع کر کے واپس آیا ہوں اب تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں چلو میں کام کرتا ہوں میں جا کر سو جاتا ہوں اب ویسے تو جنگل میں سب کچھ ہی ٹھیک ٹاک چل رہا تھا سب پکشی اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ آرام سے رہ رہے تھے لیکن اس جنگل کے باہر دو خون خوار سی چیلے رہتی تھی ان چیلوں کے پاس رہنے تک کی کوئی جگہ نہ تھی کیونکہ وہ دونوں چیلیں بہت زیادہ آلسی تھی بے چیلیں کافی دنوں سے بارش میں ہی بھیگ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آلسی پن کی وجہ سے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ڈونڈی تھی جہاں کے وہ آرام سے رہ سکیں آجو چیل دیکھ رہی ہو یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے کتنی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے اس بارش کی وجہ سے اب ہم کیا کریں مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے ہاں باجو چیل تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے خود ہی محنت نہیں کری تو آج ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے اگر ہم تھوڑی محنت کر کے کوئی جگہ ڈونڈ لیتے تو آج ہمارے پاس اچھی رہنے کی جگہ ہوتی ارے اب وہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے اب تم یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے اتنی تیز بارش میں اب مجھ سے اور زیادہ بھیگا نہیں جا رہا ہے اور تو اور سبھی پکشیوں نے اپنے اپنے پھلوں کے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کو سمحل کر رکھا ہوا ہے اسی لیے ہم نے کتنے دنوں سے بوجن بھی نہیں کیا ہے اب ہمارے پاس نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کھانے کے لیے بوجن ہے اب تم ہی بتاؤ ہم اس میں کیا کریں یہ تو بہت بڑی سبسیہ ہو گئی ہے اے آجوچیل اس میں میں تمہیں کیا بتا سکتی ہوں میرا تو خالی پیٹ دماغ ہی نہیں چلتا ہے میں نے بھی کتنے دنوں سے بوجن نہیں کیا ہے مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ اب ہم ساری زندگی اس بارش میں بھیگیں گے کیونکہ یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے بس اب بہت ہوا اس کے بارے میں ہمیں اب کچھ نہ کچھ تو سوچ رہا ہی پڑے گا ان دونوں چیلوں کی یہی سب باتیں ویکہ لکاوہ اڑتا ہوا سن لیتا ہے اور دیکھو تو ان دونوں چیلوں کو بارش سے پہلے محنت کر کے اپنے لئے جگہ ڈھونڈی نہیں ہے اور اب دیکھو یوجنا بنا رہی ہیں کہ آگے ان کو کیا کرنا ہے ویسے ہاں یہ لوگ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہی ہیں محنت تو مجھ سے بھی نہیں ہوتی ہے یہ محنت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے نہ جانے میں نے کتنی محنت سے اپنا گھر بنایا تھا اور آج بھی میں اتنی تیز بارش میں اپنا دانا جمع کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں ویسے میں بھی اس روزانہ کے دانا جمع کرنے سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں مجھے بھی اس کا کچھ نہ کچھ پائے تو سوچنا ہی پڑے گا ویسے یہ چیلے میرے کام آ سکتی ہیں یہ لوگ اس بارش سے بہت زیادہ پریشان آئی ہوئی ہیں میں ان کو جا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں جنگل کے پکشیوں کو ڈھرا کر ان سے ایک ایک گھر چھین لیں اور اس میں ہی رہنے لگ جائیں اور ان کے بچوں کو بھی کھا لیں اور یہ بات بتانے کے بدلے میں میں ان سے کافی سارا دانا مانگوں گا اگر وہ لوگ مجھے دانا لا کر دے دیں گے تو اس میں تو میرا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہاں اس طرح ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا میرے پاس کافی سارا دانا جمع ہو جائے گا اور ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی آ جائے گی یہی سوچ کر وہ کالو کا ہوا ان دونوں چیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے آرے کالو کا ہوا تم یہاں پر کیوں آئے ہو بتاؤ تمہیں ہم سے کیا کام ہے مجھے پتا ہے تم بہت زیادہ مطلبی ہو تم اپنے مطلب سے ہی ملتے ہو آرے نہیں نہیں چیل تم غلط سمجھ رہے ہو میں تو یہاں پر تمہارے بھلے کے لیے ہی آیا ہوں میں نے تم لوگوں کی داتیں سن لی ہے تمہیں بارش میں بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے نا ہاں کانو کا ہوئے سچ میں ہمیں اس بارش میں بلکل بھی رہا نہیں جا رہا ہے یہاں پر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے ہاں تو بس میرے پاس اس بارش سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی اصا اپائے ہے اچھا کانو کا ہوئے تو پھر بتاؤ کیا اپائے ہیں تمہارے پاس نہیں نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا میں پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں روزانہ اس بارش میں دانہ جمع کر کر کے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں تم لوگ میرے لیے کافی سارا دانہ جمع کر کے لے آؤ پھر میں تمہیں وہ بات بتا دوں گا اور اس میں تمہارا ضرور فائدہ ہوگا لیکن اگر ہمارا فائدہ نہ ہوا تو تم نے ہمیں دھوکہ دے گیا تو ارے اگر میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو تم لوگ کتنے شکتی شانی ہو مجھے مار کر کھا جانا تم دونوں چاہاں تو پھر ٹھیک ہے ہم ابھی تمہارے لیے سارا دانہ لے کر آ جاتے ہیں پھر کافی دیر کے بعد وہ دونوں چیلیں کالو کووے کے گھر پر کافی سارا دانہ لے کر آ جاتی ہیں دیکھو کالو کووے اب ہم دانہ لے کر آ گئے ہیں اب تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہوں پائے ہیں ہاں ہاں میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں تم دونوں بہت زیادہ شکتی شانی ہو تم دونوں جنگل کے پکشیوں کو ڈرا کر ان سے دو بھر چھین لو اور اس گھر میں ہی رہنے لگنا اور ہاں گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں ان کے بچے کھانے کو بھی مل جائیں گے ایرے ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا اب ہم ایسا ہی کریں گے پھر وہ دونوں چیلیں مٹھو توتے اور ایک بلبل کے گھر میں قبضہ کر لیتی ہیں اور ان کے بچوں کو بھی کھا جاتی ہیں اب وہ چیلیں پکشیوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن گئی تھی بے روزانہ ہی پکشیوں کے بچوں کو کھایا کرتی تھی ایرے یہ چیل تو دھیرے دھیرے سب ہی پکشیوں کو کھاتی ہی جا رہی ہے اب تو صرف کبوتر کا بھی ایک ہی بچہ بچہ ہے اس کے بعد تو صرف میرے یہ دونوں بچے بچیں گے مجھے پتہ ہے اگر میں نے کچھ کر کے ان چیلوں کو نہیں روکا تو یہ میرے لیے بھی خطرہ بن جائیں گی میں نے دیکھا تھا ان چیلوں کو وہ کالو کووہ ہی لایا تھا ان چیلوں نے اس کالو کووے کو دانے دے دیئے اور اس کالو کووے نے انہیں یہ کام کرنے کو کہا ہے لیکن اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی پڑے گا ایرے ہاں میں ایک کام کرتی ہوں میں مٹی سے کالو کووے کے بچوں کی طرح دکھنے والے پتلے بناتی ہوں پھر میں ان مٹی کے پتلوں کو ایک گفہ کے اندر جا کر رد دوں گی اور میں ان چیلوں کو کہوں گی کہ اس گفہ کے اندر دو بچے ہیں تم انہیں جا کر کھالو اور میں کالو کووے سے بھی کہوں گی کہ تمہارے دونوں بچے اس گفہ کے اندر ہیں اور اس گفہ میں وہ چیلے بھی تمہارے بچے کو کھانے گئی ہیں پھر جیسے ہی وہ کالو کووہ اور وہ چیلے اس گفہ میں جائیں گی میں کبوتر کے ساتھ مل کر اس گفا کو بند کر دوں گی پھر مینو چڑیا راجو کووے اور موٹی کووے کے جیسے دکھنے والے دو پتلوں کو ایک گفا کے اندر رکھ دیتی ہے اور مینو چڑیا ان چیلوں کے فاس جا کر کہتی ہے تیری چیلو مجھے پتہ ہے تم دونوں بہت ہی بھوکے ہو تمہیں بہت بھوک لگ رہی ہوگی نا میں نے ابھی دیکھا ہے وہ سامنے والی گفا کے اندر دو چھوٹے چھوٹے پکشی کے بچے ہیں تم انہیں جا کر کھالو اچھا ایسی بات ہے تو ہم ابھی وہاں پر جاتے ہیں کالو کووہ ایک پیڑ پر بیٹھا بارش کے مزے لوٹ رہا تھا تب ہی وہاں پر مینو چڑیا آ کر بیٹھ جاتی ہے ایوی کالو کووی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہارے دونوں بچے اس گفا کے اندر ہیں اور وہاں پر وہ چیلیں بھی تمہارے بچوں کو کھانے گئی ہیں جاؤ انہیں جا کر بچاؤ ارے مینو چڑیا یہ تم کیا کر رہی ہو میں ابھی جاتا ہوں اس گفا کے اندر پھر وہ چیلیں اور کالو کووہ جیسے ہی اس گفا کے اندر جاتے ہیں تو کبوتر اور مینو چڑیا وہ دونوں مل کر اس گفا کو بند کر دیتے ہیں گفا کے اندر وہ چیلیں ان دونوں پکشیوں کے پتلوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں ارے یہ پکشیوں نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے یہ سب اس کالو کووے کی وجہ سے ہی ہوا ہے نہ یہ کالو کووہ ہمیں ان پکشیوں کے پاس لاتا اور نہ ہم اس گفا کے اندر قید ہو جاتے ہیں اب ہم اس کالو کووے کو نہیں چھوڑیں گے چلو ہم اس کالو کووے کو ہی کھا جاتے ہیں پھر وہ دونوں چیلیں کالو کووے کو مار کر کھا جاتی ہیں اب جنگل میں دوبارہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سب پکشی آرام سے اپنے گھروں میں رہنے لگتے ہیں اس کہانی سے ہمیں پرینہ ملتی ہے کہ ہمیں غلط کاموں سے دور ہی رہنا چاہئے